آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراش ریجسٹری نے سرکاری رہائش گاہیں خالی کرانے کا عمل جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں حکم امتنار کی درخواست مسترد ہونے پر مکین پریشان ہے کہتے ہیں انہیس سو سنتالیس سے قیام فزیر ہیں کسی قیمت پر گھر خالی نہیں کریں گے اسی حوالے سے مزید افصالہ چاہنے کے نمائندہ نیو نیوز صدرہ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں حجید صدرہ بتائے گا مکینوں کا مزید چاہ کہنا ہے جیسے میں گارڈن میں پاکستان کورٹر میں موجود ہوں اور آپ سے تھوڑے دیر پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم امتنای ہو اس کو بھی مسترد کیا گیا کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ جو کراچی میں جتنے بھی وفاق کے انڈر میں جو مکان آتے ہیں یا کورٹرز آتے ہیں جن کا رقبہ کو خاص بڑھا نہیں اسی سے ایک سو بیز گز کا ہے انہیں خالی کرنے کے حکامات دیے گئے ہیں اسٹیٹ آفیس نے جو وہاں پر موقع سے اختیار کیا دالت میں وہ یہ بتایا کہ ان کورٹرز کے اوپر لوگ قابض ہیں جبکہ ابھی بھی حاضر سروس جو لوگ ہیں افسران ہیں جن کے گریڈ مختلف ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں جو ریٹائیڈ ہیں وہ رہتے ہیں یا جو ریٹائیڈ جن کے انتقال ہو گیا ان کی بیوائیں یہاں رہتی ہیں چار سو ہم اس وقت کراچی کی جسے لاکھ سے بات کر رہے ہیں یہ تقریباً چار سو کورٹر پر مشتمل ایک علاقہ ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خاندان آباد ہے میں یہاں پہ جہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں میرے اتنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ ابھی گھروں کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ پریشان ہے کہ اگر انہیں گھروں سے بدخل کیا جائے گا تو ان کا پاس کوئی ٹھکانہ نہیں جو یہاں سے عدالتوں میں جاتے رہے ہیں اعتجاج کرتے رہے ہیں موقع پھاگے لے کے گئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس میں دس دن کا ٹائم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں جو ہے تیہ یہ پایا ہے کہ وہ نوٹیسز وغیرہ کا جو ہے ایشو کریں گے ایشو انس کریں گے اور سٹیٹ آفیس کے ساتھ ہم نے جو ہے کل ایک میٹنگ کرنی ہے اور اس کا لائے عمل بنایا جائے گا کہ وہ اس کو کس طرح سے کریں گے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا اور لوگوں کو جو ہے وقت ملے تاکہ ہم جو ہے اس کو سوچ سکیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ تین دہائیوں سے ان کے پاس مختلف ڈاکیمنٹیشن ہے جس کے تحت کبھی ان کو لوٹ بھی کیا گیا کچھ لوگوں کو مالکان حکوم بھی دیئے گئے کچھ لوگوں کو یہ بھی یقین دلائے گئے کہ آپ اس میں جب چاہے رہ سکتے ہیں اور وہ تین دہائیوں سے جو کاغذات ہیں وہ ان سب کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ چل رہے ہیں عوان صاحب آپ بھی یہاں زمانے سے رہتے ہیں کیا کہیں گے کتنی مشکلات ہیں سب سے زیادہ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ لوگ کا سٹین کیا ہے کیا اگر آپ لوگ کو خالی کرنے کو کہا جاتا ہے تو کیا یہاں سے آپ لوگ منتقل ہوں گے میں نے اس دن بھی کہا تھا چیف صاحب کو اور آج بھی دونوں جج شاہبان بیٹھے تھے ان سے میں نے کہا ہے کہ یہ تو کرایا سارا لگا چکے ہیں مکانوں پر کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایک بچے کی شادی کی خالی ہو گئے ہیں آپ جو اس پر لگائے آپ بتائیں کرایا کا مکان یہاں کہاں سے کرایا دیں گے اور پھر یہ ہے کہ یہ ایڈوانس کہاں سے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے سکول کھول گئے ہیں چار سو بچہ اگر دسٹرب ہوگا دو بھینے کی فیس بھی دے چکے ہیں دوبارہ داخل جا کے لیں گے تو ان کو کجن مسئبت ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ انہی سے بہتر سے یہ کیس چاہ رہا ہے تو انہوں نے یہ ایڈر کیے تھے اس وقت سے سب ایڈر کرتے آئے ہیں جو شریف صاحب نے بھی ایڈر کیے جب پچھے دفعہ ہمیں 97 میں یہی ڈوٹاس آئے تھے تو ہم نے کینسل کر آئے تو وہ اس میں انہوں نے ایڈر دیا کہ ان کو مالکانہ کو ملنے چاہیے میں سے بھی جانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کہ آپ لوگ کا لائے عمل کیا ہے کیا آپ لوگ یہاں سے منتقل ہوں گے یا آپ لوگ سٹینگ کریں میں اپنی زمانی بات نہیں کر رہا میں حضور فاہ کے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا خوت ہو گیا وہ شہید ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسی کی تحت ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہ ہم نے یہاں خرچے کیے بیس بیس لاکھ روپے لگا ہے ہماروں مال ہے ہم اس کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تیس سال تک اپنا گھر بنایا ہے یہاں خرچ کیا ہے خون پسینے کی کمائی لگائی ہے لوگوں نے کرزے بھی لیے ہیں گھروں کو منٹین کرنے کے لیے گھر گھرستی کرنے کے لیے خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن یہ کہ سٹینڈ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اگر یہاں سے بے دخل کرنی کی کوشش کی گئی کچھ زبردستی کی گئی تو وہ اس کا مقابلہ کریں گے جی موسیقا